محمد پڑھو اپنے خدا کے نام پر جس نے آدمی کو خون کے قطرے سے بنایا جو لوگوں کو وہ سکھاتا ہے جو وہ نہیں جانتا سوال روح کا باپ بیٹا تو نہیں ہوتا ہے تو کیا روح کا ساتھی ہوتا ہے کیا آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا روحوں کا ساتھ پیدائیس سے پہلے تیہ ہو چکا ہوتا ہے کیا مرنے کے بعد تیہ ہوتا رہتا ہے کیا مجنو کے ساتھ لیلہ کی روح کا کوئی وصال تھا اور کیا ایک دوسرے کے ساتھ روحانی طور پر بابستگی تھی اگر روح کی ساتھی دوسری روح ہو تو دونوں میں وجود کا ساتھ نہیں ہوتا اگر وجود کا اتصال ہو تو روح کا وصال نہیں ہے جتنے بھی صحبان روح ہیں جیسے لیلہ یا مجنو اگر ان کا روحانی وصال ہے تو پھر جسمانی وصال نہیں ہے اگر باقی سارے بھی گن لیں تو جہاں بھی محبت ناموں میں روحانیت بنتی ہے جب وہ انسان وجود کی ضروریات اور خیال سے نکلے گا تب وہ روحانیت کا ساتھی ہو سکتا ہے پھر روح کی ساتھی روح ہو سکتی ہے اور روح کا ساتھی جو ہے وجود نہیں ہو سکتا تو وجود کا ساتھی وجود ہوگا اور روح کا ساتھی روح ہوگا تو جو روحانی تعلق ہے وہ جسمانی تعلق نہیں ہوگا روح میں شگفتگی ہو سکتی ہے روح کے ساتھی ہوتے ہیں اور روح کی رغبتیں ہوتی ہیں روح کی رغبت کا ثبوت یہ ہے کہ روحانی لوگوں کے ساتھ اس روح کا تعلق ہوگا اس کی سنگت وہی ہوگی اور اس کا ہیڈ وہی ہوگا اس کا منبہ وہی ہوگا جتنے ہمارے روحانی درجات ہیں یا روحانی نشانیاں ہیں یہ مقامات انوار ہیں جن کو ہم خانکاہیں کہتے ہیں جب ان کی طرف میلان ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شروع سے ہی ہماری روح جو ہے یہ ان کے سپرد ہو چکی تھی کس کے سپرد ہو چکی تھی اس کے سپرد جو اس کی روح کو گائیٹ کرنے والا ہے وہ کون ہوگا جس کی دنیاوی یا طبعی زندگی کے بعد روحانی زندگی قائم ہو گئی تو اس کے ساتھ اس شخص کا تعلق ہو سکتا ہے جب روح کا تعلق کسی ساتھی کے ساتھ ہو تو یہ جو تعلق ہوتا ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندہ پیدا ہوتے ہی اس ساتھی کی طرف مائل کر دیا گیا یہی اس کا میلان تھا یہ بچپن سے ہی وہاں اس مزار پہ بیٹھ جایا کرتا تھا تو پھر وہ ادھر کا ہی ہو گیا ایسا شخص بچپن سے ہی پیدائشی طور پر درویش ہو گیا پیدائشی طور پر ہی اس کا رجوع ادھر تھا اور پھر یہ ادھر ہی نکل گیا یا اس شخص کا روحانی وجود جو ہے وہ بعد میں دریافت ہو جاتا ہے یعنی وہ کسی روحانی استاد کی طرف مائل ہو جاتا ہے یہ جو دنیاوی طور پر محبتیں ہوتی ہیں ان کے اندر روحانی آشنائی کا مقام کب کمزور ہوتا ہے جب کوئی وجودی طور پر موجود ہونا شروع ہو جائے وجودیت کا روحانیت سے تھوڑا سا فرق ہے ایک وجودیت اور بھی ہوتی ہے لیکن وہ اس طرح وجود کے ساتھ نہیں ہوتی ایک صحب روح یا روحانی آدمی وہ ہے جو وجود سے لطف اندوز ہوتا ہے تعریف سے لطف اندوز ہوتا ہے محبت کا تعلق رکھتا ہے لیکن ان لوگوں میں اتصال وجود جو ہے یہ ممنوع ہے